ابو جہل کی بیٹی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ایک مرتبہ سارے مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ہوئی تو آپ نراز ہو کر حضور سے شکایت کرنے آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یا تو علی میری بیٹی کو طلاق دے گا یا دوسری شادی نہیں کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت فاطمہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا فاطمہ کے معنی ہے باز رہنے والی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے دل نہ لگایا اس سے باز رہی اور عیش و عشد کو بھٹکنے نہ دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر ابھی نو سال ہی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ وفات پا گئیں پھر آپ کی تربیت حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو میرے سپورت کیا گیا میں نے انہیں عدب سکھانا چاہا مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے بھی زیادہ معدب تھی اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھی پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شادی کو پہنچ گئی تو آپ کا نکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کرایا گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی اور فاطمہ بہت محبوب تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڈر کی تھی جس سے سیاہ اون سے کجاہوں کے نقش بنے ہوئے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آئے اور ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر مداخل فرما لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی اے اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی علودگی ہر طرح کی گناہ دور کر دے تمہیں خوب پاک و صاف کر دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازاد کردہ غلام حضرت صحبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و ایال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ عشق رسول اور سنت کی اطاعت میں اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات کوئی کام کوئی مسئلہ حضرت فاطمہ کو کرتے دیکھتے تو فوراں بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پوچھتے کہ حضور فاطمہ نے یہ کام اس طرح کیا ہے یہ مسئلہ اس طرح بتایا ہے اور یہ بات یوں بیان کیا فرمائی کیا وہ جائز ہے یا نہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہامی جواب ارشاد فرماتے تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگتے اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تو فوراں زاکر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے منع فرماتے ہیں اسی طرح اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کا عمل دیکھتی اور انہیں شک گزرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریابت کرتی اور جب اتمنان ہو جاتا تو پھر خود بھی اس پر عامل ہو جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے حضرت علی کے بارے میں آ کر خبر دی کہ ابو جہل کی جو بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ حجرت کر کے آ گئی تھی مسلمان نوجوان لڑکی تھی خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تک جب خبر پہنچی تو وہ پریشان ہوئی فطری بات ہے کہ عورت پریشان ہو جاتی ہے اور پھر ابو جہل کی بیٹی ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا وہ جو عوجری اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آ کر ہٹا دی تھی تو خیال ہوا کہ میرا گزارہ تو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے چاہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ پتہ چلا ہے کہ حضرت علی ابو جہل کی جو بیٹی آئی ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوسری شادی سے منع فرمایا کہ تم فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی حشام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شادی کر دیں میں اجازت نہیں دیتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا اور پھر دیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا مگر ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ان کی بیٹی سے بیعہ کر لے تو اسے اختیار ہے کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری کلیجی کا ایک ٹکڑا ہے جو برائی اسے پہنچتی ہے وہ مجھے پہنچتی ہے اور جو احضہ اسے پہنچتی ہے وہ مجھے پہنچتی ہے اعتبار سے آزمائش میں مبتلا ہوں یعنی شہر کے حقوق عطا کرنے کے معاملے میں مثلا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوکن سے اعزا پہنچنے کا خدشہ تھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزا پہنچنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزا پہنچتی جو کہ ممنوع ہے چنانچہ حضرت شاہ علی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سوکنوں کے بغض کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے شادی کرنا ممنوع ہے اس لیے کہ پھر دوسری بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ان کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے سے بغض میں مبتلا ہو جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض جاہے معاشی امور کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو کفر تک لی جاتا ہے ناظرین اس کے علاوہ بھی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان چھوٹے موٹے چھکڑے ہوا کرتے تھے چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی کنیت ابو تراب سب سے زیادہ پیاری تھی اور اس کنیت سے انہیں پکار آجاتا تھا تو وہ بہت خوش ہو جاتے تھے کیونکہ یہ کنیت ابو تراب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے شہر کہاں ہیں انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناغواری پیش آگئی وہ مجھ پر خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں کی کہلولہ بھی نہیں کیا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہے وہ آئے اور بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے دول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے اٹھو ابو تراب اٹھو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ابو تراب کے نام سے مشہور ہو گئی روایت میں آتا ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کرا دی بخاری شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں بیٹی پتہ لینے آئی ہے اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی وہ بھی چھ مہینے رہی بعد میں حضرت فاطمہ بیٹی ابو زی کا حال پوچھنے آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ کر سر پر ہاتھ پھیرا بٹھایا پاس جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کی کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رونے لگ گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئی جب وہاں سے فارغ ہوئی تو میں نے الگ بلا کر پوچھا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے انہوں نے کہا اممہ جی اببا جی نے کان میں کہا تھا جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے راز ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافے دن گزر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بلایا میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہا ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میں شاید ایک آت دن اسی بیماری میں جا رہا ہوں بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملی تو بیٹی کیا کرے گی تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے زیادہ تو کان میں کہا کہ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آوگی تو خوش ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی ہے تو بیٹی رونے لگ گئی اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی ہے تو وہ خوش ہو گئی ہے یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بوسا دیتے خوش آمدید کہتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نشست پر بٹھا لیتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رونہ کفروز ہوتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست اکدست کو بوسا دیتی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور ان کا چل نہ ہو بہو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے جیسا تھا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانی بٹھا لیا پھر چپکے سے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگ گئیں تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات چپکے سے کہی تو وہ ہنس پڑی پس میں نے کہا آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا میں نے ان سے پوچھا آپ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا انہوں نے جواب دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے پھر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تھی کہ زبرائیل علیہ وسلم ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دور کیا کرتے تھے لیکن اس سال دو مرتبہ دور کیا ہے میرا خیال یہی ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی اس بات نے مجھے رولا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو تو اس بات پر میں ہنس پڑی اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے آمین ناصرین کمنٹ بوکس میں اللہ تعالیٰ کی نینانوے نام ہمیں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں